السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں پہ بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں تو ابھی شام کا ٹائم ہے ہمیں جانا ہے باہر دعوت میں ہمیں بلایا ہے ہماری خالہ جاننے آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے وہاں پہ ادھر حانیہ کو بھی تیار کرنا ہے ابھی ابھی بھاگئے ادھر سے حانیہ اس کو بھی تیار کرنا ہے وہ بول لیتی کہ میرے پوانٹی سے تیار ہونے میں پھر اس کو بھی تیار کروں گی میں خود بھی تیار ہوں گی پھر آپ لوگوں سے ملوں گی میں تیار ہونے کے بعد بس اب ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں سب لوگ تیار ہو گئے ہانیہ بھی تیار ہو گئی ہے میں بھی تیار ہو گئی ہوں بس ابھی گاڑی آئے گی تو ہمیں نکلنا ہے ابھی گاڑی آتی ہے بھائی لینے گیا تھا پھر اس میں بیٹھ کے سب جائیں گے آو ہانیا کسی لگ رہی ہے اچھے لگ رہی ہو ہانیا بہت اچھی لگ رہی ہے السلام علیکم جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں ڈائریکٹ صبح میں آئی ہوں رات کی ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈائریکٹ صبح کی ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں رات کو کیوں نہیں دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ کہاں گئے تھے وہ جو نا میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دکھا پائی رات کو ہم کافی لیٹ آئے تھے کافی تھک گئے تھے تو پھر آ کے جو نا ہم لوگ ڈائریکٹ سو گئے تھے کافی تھکے ہوئے تھے اس لیے جو نا ڈائریکٹ نیند آگئی ابھی سارا گھر بھی اسی لیے پھیلا ہوا ہے کچھ بھی آ کے ہم لوگوں نے کام نہیں کیا سب کچھ آ کے ایسی پھیل دیا تھا تو ابھی جی صبح کا ٹائم ہے ابھی میں نے اتھر آٹا گون کے رکھا ہے ساتھ میں پیڑے بھی بنا لیے تھوڑے سے اور یہ سوہان کے لیے آلو ہیں اس کی ممہ نے کٹیں یہ اس کو ابھی تلنے کیونکہ سوہان جو نا صبح صبح اٹھ کے آلو کھاتا ہے یا پھر جو نا انڈا کل اس نے انڈا کھایا تھا تو پھر آج بولتا ہے کہ مجھے آلو بنا کے دو وہ جو نا یوں یوں کرتا ہے آلو دیکھ کے کہ جو نا مجھے یہ دو آلو بنا کے دو تو پھر ابھی اس کو بھی بنانے پہلے اس کو توہ گرم ہے پہلے اس کو بناتے ہیں پھر ہمیں پرانٹھے بنانے کیونکہ جو نا آج بھائی کو جلدی کامتے جانا ہے اس کو پرانٹھے بھی بنا کے جلدی دینے وہ جلدی چلے جائے گا نا اس لیے ویسے بھی آج ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے اٹھنے میں وآلیکم سلام آپ کب سے اٹھیں میں تو چھے بجے اٹھ گیا تھا صبح تو مجھے بھی اٹھا دیتے آپ اپنے ساتھ اگر تھنڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہاں آج کافی ٹھنڈ ہو گئے صبح صبح اٹھے کافی ٹھنڈ لگیا میرے کو تو خیر آدھا تھے نا روز صبح اٹھ نہیں گئے جلدی کہ صبح صبح اٹھنا ہے خجر میں اور صبح پھر کام بھی کرنے ہوتے ہیں چارٹ شروع اچھا چھے نا روزانہ پپا چھے نا ادھر دیکھیں روزانہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی ادھر چائے بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ چھے نا میری بیٹی کو کوئی پریشانی نہ ہو خود بنا لیتے ہیں چاہے صبح صبح اور آدھی جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں میں نے تو کتنی بار بولا ہے پپا کو کہ نہیں لگا کریں آپ پھر بھی لگا لیتے ہیں کوئی بات نہیں کام اچھا ہے جلدی ختم ہوتا ہے وہ تو بات صحیح ہے لیکن پھر آپ کرتے ہو اچھا نہیں لگتا نا نہیں کوئی بات نہیں یہ تو گھر کا کام ہے کرنا چاہیے ابھی دیکھیں آپ میرے ساتھ یہ بھی بنوائیں گے کتنے کام کریں گے مل بات کے کرنے چاہیے دونوں کو صحیح مل بات کے کریں گے دونوں چلیں ادھر یہ بناتے ہیں توا بھی پورا گرام ہو چکا ہے اس کو بناتے ہیں پھر ناشتہ تو ابھی آ چکا ہے اور ابھی اس وقت ادنان کا انتظار ہو رہا ہے ادنان نے بھی دگایا نہیں ہے دیکھ کر تو ادنان ہے کہاں پہ میں دیکھ کے آتی ہوں ابھی وہ ہے کہاں پہ ویسے ادھر تو گیا ہے میں دیکھتی ہوں کافی دیر ہو گئی نا اسے گئے بھی تک آیا ہے نہیں ہے کب سے بیٹھے میں ہیں سبا میں دیکھتی ہوں چل دیکھ کر آؤ یہ ادنان آگیا ہے آجا بھائی جلدی سے ناشتہ کریں آجا بھائی جلدی سے پھر ناشتہ کریں آجا بھائی جلدی سے تو جی ابھی ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور میں نے سارا کام بھی ختم کر لیا ہے صفائی بھی ہو گئی ہے پوچہ بھی لگ گیا ہے اور ابھی پھر پپا ناشتہ کرتے کے ساتھ سو گئے تھے ناشتہ کرتے کے ساتھ پپا سو گئے کیونکہ کافی تھک گئے تھے پپا اس لیے تھک گئے تھے کیونکہ پپا بار بار بھار جا رہے ہیں ہانیا کو چیز دلانے کے لیے جا رہے ہیں کبھی کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں کبھی دودھ لینے کے لیے جا رہے ہیں اس لیے تھوڑی تھوڑی دیل میں پپا کا چکر لگتا ہے پھر پپا تھک جاتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ساری صفائی کی ہے صفائی وفائی کر کے پوچھا مچھا لگا کے ابھی فارغ ہوئی ہوں ابھی دیکھا ہے ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں بارہ چالیس اس کے بعد ہمیں کھانے کا بھی کچھ کرنا ہے انتظام کے باہر سے لانا ہے یا کھانا ہے خود پکانا ہے کیونکہ ابھی کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے کھانے کا بھی کچھ سوچنا ہے کہ گھر میں پکانا ہے یا پپا بھار سے لائیں گے میں ابھی کمرے میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ پپا سو رہے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک بجے جب پپا اٹھیں گے پھر پپا سہی پوچھوں گی کہ کھانا پکانا ہے یا پھر کچھ باہر سے لاؤ گے بریہانی شریعانی دیکھیں پپا ادھر سوے پڑھے ہیں سو رہے ہیں پپا ادھر ایک بجے اٹھیں گے پپا کیونکہ پپا نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو پھر ایک بجے اٹھتے ہیں پھر اٹھیں گے تو پھر پوچھوں گی میں ادھر آپ پینے بھی دیکھیں ادھر کپڑے سکھائے ہیں میں روشنی بھی آدھی ہو گئی کیونکہ کپڑے سوکھ رہے ہیں اندر روشنی کافی کم آ رہی ہے ابھی دیکھیں سفائی میں نے کیوئی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ رہ یہ سفائی کیوئی کتی اچھی لگ رہی ہے کدھر جا رہے ہیں پپا میں باہر جا رہا ہوں ہانی کو بھمانے بائک میں پیٹرول بھی ختم ہو گیا پیٹرول بھرانا ہے ہاں سامان بھی لیتے آؤ گے پھر کھانے گا ہاں ہانیا جانا ہے آپ نے نانا کے ساتھ جانا ہے چلو پھر دیکھیں ہانیا گیٹ کھول کے کھڑی ہے ادھر کب سے کہ میرے کو نانا کے ساتھ جانا ہے چلو ہانی درماغے کھولو یہ بائک نکل گئی چلو ہانیا آرام سے جانا ہاں پپا آرام سے جانا آرام سے بائک چلو آرام سے جائیں گے ابھی پپا ہانیا کو لے کے آگئے پھر دوبارہ گئے تھے فیروز بھائی اور ہانیا کے ساتھ دوبارہ تو پھر سمو سے وگرہ لے کے آئے کھانے کے لئے کیونکہ دوپیر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا نا اس لئے سمو سے وگرہ لے آئے شام میں کچھ پکائیں گے پھر چاول وگرہ ابھی یہ کھاتے میں فیروز بھائی کو ادھر دے یہ پلیٹ میں ابھی یہ کھاتے تو جی ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے ادھر دیکھیں سب کچھ کٹ رہے ہم رات شام میں ہم لوگ پاپا اور میں دونوں مل کے تیاری کرتے ہیں کھانے پکانے کی کیونکہ مجھ سے اکیلے نہیں کیے جاتے نا پھر میں بولتی ہوں پاپا میرے ساتھ مدد کرا دیں اور پاپا بھی مجھے نہیں کرنے دیتے کبھی بھی اکیلے خود کراتے ہیں بیٹھ کے جیسے ابھی کرا رہے ہیں یہ پودینہ توڑ رہے ہیں کیوں کراتے ہیں اچھے بات ہے نا مل بات کے کریں گے دونوں کو ایک پر بوجھنی پڑے گا ہاں تم ظاہر ہے ابھی اتنی بڑی نیا چھوٹی ہو ہاں میں سارا کام تمہارے کو کوئی دنگا ہاں تو ویسے میرے پاپا ہیں بس آپ میری امی بن گئے ہاں امی کس جیسے کام کراتے ہیں میرے ساتھ بلکہ ہاں ادھر دیکھیں یہ شام چاول بنانے ہمیں پودینہ سرائتے کے لیے دھائی آگئی ہے سب مسالہ وغیرہ ٹماٹر وغیرہ آگئے ابھی اس کو کاٹنا ہے ادھر ہانیا بھی کھیل لیے کبھی کیا اٹھا کے لے کے جاتی ہے کبھی کیا ابھی دیکھیں لسن دیر یہ میرے ہاتھ میں ہاں بھا گئے ابھی جیسے ملکے کٹتے ہیں ہاں ہاں ٹیم زیادہ ہو جائے گا آج صبح سے ہماری لائٹ گئی ہے نو بجے ہاں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا صبح سے نو بجے سے لائٹ گئی بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ٹائم ادھر پونے پانچ ہو رہے ہیں ابھی تک لائٹ نہیں آئی ہے پوری گرمی ہو رہی ہے ادھر پورا یو پی ایس بھی ہمارا خالی ہو گیا لائٹ بھی نہیں آئی ہے ابھی تک آپ بھار گئے تھے آپ نے کسی سے پوچھا کہ لائٹ کیوں نہیں آئی لائٹ کہیں پر بھی نہیں ہے پورے سیدہ باد میں کہیں بھی نہیں ہے اچھا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا ٹاور وغیرہ میں ہاں ہم چلیں ابھی ہم دونوں ملکے یہ کٹتے ہیں پھر کٹنے کے بعد دکھاتے ہیں شام کے کھانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے آج کے اس ویڈیو کو بلوگ کو ابھی ہم یہیں ختم کرتے ہیں آپ لوگوں سے پھر ملیں گے کل کے بلوگ میں آپ اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور آپ لوگوں سے کل ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ ٹیئی ٹی میکون موسیقی